ہمارے خیر کے سامنے ہی بلکل یہاں پہ کوئی خیر بنوارے ہیں نا کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تو اس پہ میں نے یہ چیز دیکھی کہ آپ نے یہ دیکھا ہے نا آپ لوگوں کی بھی شاملوں میں اس طرح ہوتا ہوگا آپ کی فرائیڈی والے دن بلکل ایزی ڈی ہوتا ہے سب نماز وغیرہ پڑھتی تو اپنے کھر کو وقت دیتے یا تو اپنے دوستوں کو یا تو اس طرح سے کچھ لوگ قبرسطان چلے جاتے ہیں ان کی دعاوں کے لیے اور اس طرح سے ہوتا ہے ایک دن جو ہے وہ خاص رکھا ہوتا ہے انسان نے جو اس کا ہوتا ہے ایزی ہوتا ہے تو آج بھی میں نے دیکھا تو وہاں پہ وہ لوگ کار کر رہی تھی تو آپ یقین جانے میرا دل اتنا یہ چیزیں دیکھ کے تکلیف محسوس کرتا ہے کہ وہ جو مہاں پہ کام کر رہے ہیں لوگ تو جو ان سے کام کروا رہے ہیں آپ یقین کریں جو کام کروا رہے ہیں تو وہ اس طرح سے کر رہے ہیں ان کے ساتھ کہ وہ انتے لے کے جا رہے ہیں اوپر تو یہ آپ نے کم کیوں لے کے جا رہے ہو زیادہ اٹھاؤ ان سے اٹھانے بھی نہیں ہوتا ہے نا ان لوگوں کا کام کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے کہ کس طرح سے لے کے جانے ہیں کتنے دیر میں لے کے جانے ہیں لیکن وہ ان کے سر پہ کھڑے ہیں پانی تک انہیں نہیں پینے دے رہے ہیں کہ آپ بلکل ہر دس منٹ کے بعد آ کے بیٹھ جاتے ہیں ایک چکر لگاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ نے اب چکر لگانے ہیں لیکن بیٹھنا نہیں ہے بیٹھنا آپ نے ایک ہی گھھنتے کے بعد ہے تو وہ بیچارے مسلسل چلی جا رہے ہیں اور انتے نیچے سے اوپر لے کے جانے ہیں اتnikhlی میند کر رہے ہیں اس طرح سے ان کے پسینے ہیں اور اس طرح سے میں دیکھ کے بڑا میرا دل دکھی ہوا اور اس کے بعد وہ جو وہاں پہ وہ بنا رہے ہیں نا ریت وغیرہ اور یہ چیزیں سمٹ وغیرہ تو انس کا کام کر رہے ہیں الگ سے جو وہاں پہ تو ان کو دیکھا اتنی محنت سے وہ اتار رہے ہیں پھر اسے بنا رہے ہیں پھر وہ اس طرح سے بھر بھر کے اوپر لے کے جا رہے ہیں تو وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں ان تک یہ چیزیں پہنچا رہے ہیں تو آپ دیکھیں سارے محنظ سارا کام تو یہ جتنے بھی لیپر لگی ہوتی ہے ایسی کا ہوتا ہے کہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو جو ان لوگوں سے کام کروا رہے ہوتے ہیں یقین جانے آپ انہیں ذرا بھی شاہد ہو سکتا ہے کہ وہ انسان ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اگر ہم ان کی جگہ پہ ہوتے ہیں اور یہ ہماری جگہ پہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر ان کی جگہ پہ ہوتے نا وہ ان کی جگہ پہ تو وہ پھر بھی ان کا ایک دفعہ خیال کر لیتے لیکن انہیں اللہ تعالی نے سب کچھ دیا ان کا دل لے لی ہے نا ان کو دل نہیں وہ دیا کہ یہ ان لوگوں کے مطلق سوچ سکیں ان بچاروں پر اس طرح سے پیسے تو ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ اللہ نے انہیں کتنا عطا کیا کہ اللہ نے انہیں اس قابل سمجھا کہ یہ گھر بنوارے ہیں اور آج کل کا ٹائم تھوڑا مشکل کا ہے نا حالات سب کے خراب ہیں تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو کام کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں عطا کیا یہ گھر بنا رہے ہیں اور اس طرح سے ان کے دل میں کافی باتیں چھڑ رہی ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انہیں عطا کیا یہ چیز یہ دیکھتے ہیں انجل میں سوچتے ہیں اور میرے خدا کو کیا پسند ہے یہ تو میرا مالک ہی جانتا ہے کام انسان ہے دوسرے انسان کو دے کچھ نہیں سکتے لے کچھ نہیں سکتے اس کا احساس تو کر سکتے اور احساس کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کچھ دینا لینا پڑے دل سے کیا جاتا ہے احساس اگر کوئی دل جس کے پاس دل ہو تو ہوتا اس طرح ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن سے کام کروار ہوتے ہیں آپ ذرا خود سوچیں کہ اگر یہ لوگ نہ ہوں کام کر کے دیں مطلب اتنی ان کے اوپر لے کے جائیں سمت پرگرہ لے کے جائیں ساتھ ہو کے گھر بنوائیں تو میرے خیال سے وہ گھر بنا بھی سکتے ہیں خود لا سکتے ہیں یہ چیزیں لانے کے بعد انہیں اوپر لے کے جا سکتے ہیں وہاں پہ اتنا ٹائم دے کے بنا سکتے ہیں نہیں پس پیسے دیتے ہیں مو سے بول دیتے ہیں یہ چیز وہاں پہنچنے چاہیے یہاں وہاں وہاں وہ ان کے اشاروں پر چلتے ہیں کیوں ان کے اشاروں پر چلتے ہیں کیوں کیونکہ انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے صبح سے وہ یقین جانے ہیں آر بجی سے میرے خال سے ان کی ٹائمیں ہیں اور شام تک کام وہ کرتے ہیں تو شام کو انہیں جو بھی ان کے پیسے ہوتے ہیں جس طرح قط جس طرح سے باہر دیا جاتا ہے ان کو پرڈے کیا ملتا ہے جو بھی آپ جو جو دیکھ رہے ہیں مجھے آپ میں سے کوئی کوئی بھی ہوگا جو جانتا ہوگا اس کے متعلق کہ انہیں کیا ملتے ہیں پیسے تو اس طرح سے پھر یہ وہ لے گے اپنے گھر جاتے ہیں تو کیا پتا ان کی فیملی میں اللہ نہ کریں کہ کوئی بچہ بیمار ہو وائف بیمار ہو کوئی ماں بیمار ہو سسٹر بیمار ہو بھائی والد یا ان کی گھر میں راشن وغیرہ نہ ہو یا انہوں نے گھر کا رہن دینا ہو یا انہیں کوئی اور پرابلم ہو فیملی میں ان کی خود کی طبیعت خراب ہو ان کی ضرورتیں ہوں وہ اس میں پوری ہوں گی لیکن ان بچاروں کو اتنی باتیں یہ چیزیں سب سہنی پڑتی ہیں دیکھنی پڑتی ہیں کیوں کیونکہ یہ صبح نکلتے ہیں شام کو گھر آتے ہیں کیوں کیونکہ چلیں بہت ہم کچھ اور نہیں کر سکتے اور کوئی سی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو چلیں ہم اس طرح کا کام کر کے اپنے گھروانوں کے کچھ تو ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں ان کا کھانا ہی ایک ٹائم کا پورا کرنیں گے یہ اس لیے نکلتے ہیں ہوتے بہت مہنتی ہیں لیکن بس نصیب جو ہے نا ہر کسی کے ایک جیسے نہیں ہوتے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جن پر مشکلیں وہ ہوتا آتی ہیں ان کے لیے آسانی ہیں جب آتی ہیں نا تو اس طرح کے بڑے بڑے لوگ بھی دیکھتے رہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے پیاروں پر ہی یہ دن لاتے ہیں اور پھر آسانی بھی فرماتے ہیں تو ایسے لوگ کی میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم لوگ ہیں نا آپ خود سوچیں ہم صبح اڑتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں دن میں جو چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں پھر ہم انسان ہیں تھک بھی جاتے ہیں اگر ہم خود فیل نہ کریں کہ ہم تھک گیا تو ہماری فائملی میں ہماری سسٹر بابا جو ہیں بھائی وہ یاد کرواتے ہیں کہ اب آپ نے اتنے کام کر لیا اب آپ بیٹھ جو چائے پیو آرام کرو اور شام کو دیکھا جائے گا یہ کام وہ کام جو بھی کام ہوتے ہیں یہاں تک کہ ایک کب بھی ہو سبھی واش کرنا ہو تو فائملی میں کیا کہہ دیتے ہیں سب میں ایک سر اگر کوئی چائے پھی دیوں نا فائملی میں سب کھانے کے ساتھ چائے پیتے ہیں اور میں لاسٹ آئیں تو پھر اگر میرا کب رہا چاہے تو میں کہتی ہوں چلیں سب کے برتن واش ہو گئے تو اب میں بھی یہ کر دیتی ہوں ایک کب بھی رہ جائے گا لیکن میری سسٹر نے اسے کیا کہتی ہے رہنے دیں اب یہ شام کو دیکھا جائے گا اب بھی اسے رک دو اب اس کے پیچھے شروع نہ ہو جانا تو بس اس طرح سے ہوتا ہے دیکھیں چھوٹی سی بات ہے کہ احساس کی وہ میرا احساس کرتی ہیں کہ میں انسان ہوں ہو سکتا ہے چھوٹے موتے اور کاموں میں ان کی ہلپ کی اور گھر میں تو تھگی ہوں ابھی تھوڑا آرام کرلوں گی بعد میں دیکھ جائے گی یہ چیز تو ادھر ہی ہیں انسان پہلے ہیں نا تو اگر ہم خود کے لیے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں سوچتے ہیں ہمارے اپنے اتنی سوچتے ہیں تو ان لوگوں کے اپنے ان کے متعلق سوچتے ہوں گی نا اور یہ لوگ خود آپ نے دیکھا ہے ہر روز یہ کام پہ آتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ یہ لوگ کام پہ آتے ہیں آتے ہیں نہ آئیں یا کچھ اس طرح سے نہیں ہر روز آتے ہیں کیوں کیونکہ ان کو بخار بھی ہوتا ہے طبیعت ان کی بھی خراب ہوتی ہے در دینے بھی ہوتا ہے جیسے ہم لوگوں کو فلو ہو جاتا ہے کھانسی ہو جاتی ہے بلہ خراب ہو جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں نہیں ہماری طبعیت خراب ہے ہم سے تو اٹھا نہیں جا رہا چلا نہیں جا رہا ہم نے یہ نہیں کھانا اور گھر والے ہمارے لئے کیا کچھ کر دیتے ہیں اس کی طورت خراب اس کے لیے یہ لیاؤ وہ لیاؤ اب بھارام کرو اب اٹھو دھوب میں بیٹھو اس طرح سے بڑی باتیں کی جاتی ہیں ان لوگوں کا کوئی خیال نہیں کرتا یہ بھی انسان ہے نا ہمیں ایک تفہہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ کام کر رہے ہیں کام کرتے کرتے تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے ریسٹ لے لیا بیٹھ گئے تو اس میں کیا حرچ ہے کام تو یہ کر رہے ہیں نا جو کام جلدی ہونا ہے وہ تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گا تو کیا ہوگا ہو تو جائے کا کام لیکن ہم نے کسی کا احساس کر لیا تھوڑا سا اس سے ہمارا اللہ خوش ہو جائے گا وہ انسان بھی یہ سوچے گا کہ جنہیں کام تو ہم کر رہے ہیں یہ انسان ہیں جنہیں ہمارا بھی احساس ہوا نہ کہ ہم انہیں ایک فضول یا فالتو چیز سمجھ گئے بس مسلسل ان لوگوں کا استعمال لیتے رہے کہ ہم نے شام کو انہیں پیسے دینے جو انہیں دینے ارے یہ دیکھیں کہ ہم انسان جو ہیں وہ کسی کی بھی کیسے بھی حل کر دیتے ہیں اگر اچھ انسان ہوتے ہیں نا تو وہ اگر ایک انسان کی زندگی میں بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں نا تو بہت سی نہ حل کریں نا تو ایک پریشانی ہمیشہ کیلئے حل کر دیتے ہیں کیوں کیونکہ انہیں اچھے لوگ جو ہے انہیں دنیا بھی نظر آ رہی ہوتی اور دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو بھی وہ دیکھتے ہیں اور ہم کون ہیں کچھ کرنے والے یا کسی قابل بس یہ ہمارے اللہ ہی ہیں جنہوں نے ہمیں اس قابل یا ہم پہ اتنا رحم کیا ہوتا ہے وہ دل دیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی کسی کے کام آسکیں تو یہ ہمارے لیے بڑی نیکی کی اور بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ ہمیں اس قابل سمجھا گیا تو اس پہ ہم کیوں اس طرح کی چیزیں سوچیں تو احساس وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کرنا چاہیے اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے جو لوگ کام کروارے ہوتے ہیں کام کرواتے ہیں لیکن ان لوگوں کو اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا کھانے کا وقت ہوگا تو میں دیکھ رہی تھی کہ ان لوگوں کا کھانے کا وقت ہوا جو کام کروارے ہیں وہ تو اپنے گھر کھانا کھانے چلے گئے یہ لوگ جا رہے ہیں سارے باہر ہاتھ دھو دھو کہ باہر نا ہمارے پاس ہمارکیٹ آتی ہے وہاں کسی چرکہ پر کھانا کھانے کے لئے تو جب اپنوں کے لئے اتنا کھانا بنا تو ان کو ہم پیسے ہی کیا دے رہے ہوتے کہ جس میں یہ کھانا بھی کھائیں گے اپنے گھر کی ضرورت بھی پوری کریں گے اتنی محنت بھی تو اگر ہم انہیں کچھ بہتر پیسے دے دیں یا تو اس طرح ہے جو انہوں نے کھان کیا اس کے پیسے دے دیں اور یہ جو کھانا کھانے جا رہے ہیں اس میں تھوڑی بہت اگر ہم اگر ہر روز نہیں کر سکتے تو دو دن کے بعد اتنا کر دیں کہ یہ لوگ جا کے وہاں کھانا کھا لیں تو میرے خیال سے گریب کے لئے اتنا بھی بہت ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بھی اسے کہیں سے کوئی ہیلپ کر دے تو ایسے لوگوں بھی ہیلپ کرنے چاہیے کیوں کیونکہ ان لوگوں کو جاننے کی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بالکل سامنے بات ہے اور یہ چیز سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے اور ہم سامنے دیکھی ہوئی چیز کو سنے ہوئی چیز کو سمجھی ہوئی چیز کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں ہم انسان ہیں اگنور کس طرح کی باتوں کو کیا جاتا ہے جیسے کہ ہم لوگ اللہ معاف کرے کسی کے فضول خرچی کر رہے ہیں کہ فضول کاموں پر جیسے کہ ایک چیز ہمارے فائدے کی نہیں ہے جیسے کہ کچھ لوگ سموکنگ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ ان کا فائدہ نہیں ہے وہ ان کی جان کا نقصان پہنچتا ہے تو یہ فضول خرچی ہے یہ اس چیز کو اگنور کرنا چاہیے اس چیز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ کسی نے کھانا کھانا ہے ہمارے باس پیسے بھی ہیں اور وہ بچارہ بیٹھ کے سوچ رہے کہ جو پیسے مجھے میرے رہے ہیں اس میں میں پھانا کھاؤں یا اپنے گھر کی زویت پوری کروں یا کیا تو یہاں پہ فضول خرچی نہیں ہے یہ تو بہت اچھا کام ہے اور یہ کام کرنے کے لیے انسان کو سوچنا نہیں چاہیے جیسے یہ چیز سامنے آئے اس سے فوری کرنا چاہیے اگر ہم لوگوں کے بس میں ہیں یہ نہیں کہوں گی کہ اگر بس میں نہیں ہے پھر بھی اگر بس میں نہیں ہے تو آپ نے خالی سوچ لیا تو وہ بھی لکھا جائے گا وہ بھی سمجھا جائے گا اس کو بھی مانا جائے گا صرف سوچ لیا تو اور اگر اللہ نے آپ کو تفیق دیا آپ نے کر لیا تو پھر کیا ہوگا وہ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں تو سو پلیس اس لیے جو جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں سے جو اپنے گھر میں اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنا گھر گھر مارے ہیں یا لوگ جو بھی جس طرح کے بھی کام پہ رکھیں ان پہ توجہ دیا کریں ان کا خاص خیارہ کھا کریں یہ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں حساس طبیعت ہوتے ہیں کسی سے اپنے دل کا حال کہہ بھی نہیں سکتے اور پریشانیوں اور تکلیفوں کی وجہ سے یہ لوگ کافی رہ گئے ہوتے ہیں ان کے دل میں بہت سے ارمان باتیں ہوتے ہیں لیکن کوئی سمجھتا نہیں ہے کیوں اگر کوئی سمجھے گا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے بات کریں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم تو کام کروارے ہیں اس طرح کے لوگ ہیں ایسے لوگوں کے مو لگ رہے ان سے بات کریں تو یہ چیز نہ دیکھا کریں آپ یہ دیکھا کریں کہ وہ بھی انسان ہیں اور ہمارے پاس کام کے لیے آئے پتہ نہیں کتنی پریشانیاں لے کے آئیں تو ہم چلے انہیں کچھ دے نہیں سکتے ان کا دکھ تو سن سکتے ہیں تسلیف تو دے سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے میں تو ایسے چیز کو سمجھتی ہوں مانتی ہوں اور اس پر یقین رکھتی ہوں کہ اگر آج ہم کسی کو اس کی تکلیف میں ہلپ کریں گے ساتھ دیں گے تسلیف یہ دے دیں گے اس کے متعلق سوچ ہی لیں گے تو یقین جانے آج ہم سوچیں گے تو کل ہمارے متعلق بھی اللہ تعالیٰ سوچیں گے اور کیوں دیکھیں برائی ہم کسی سے کریں گے ہمارے سب بھی برائی ہوگی اور نیکی جب ہم کسی سے کریں گے تو یہ پھر کیسے ہم اس امید کو چھوڑ سکتے ہیں ہمارے ساتھ کبھی نیکی نہیں ہوگی بس ٹائم ہوتا ہے مقرر کہ کب ہوگی کب ہمارے حق میں سنی جائے گی بہتری ہوگی تو ہمیں وہ چیزیں تو اپنانے چاہیں گے وہ کام تو کرنے چاہیں گے بلکل ہمیں اتنا وہ سرط طبیعت نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کا احساس چھوڑ لیں ایسے لوگوں کا پہلے احساس کرنا چاہیے اور جو اچھے لوگ ہیں انہیں پھر اگنور کر دیں ایسے لوگوں کو نہیں تو سو پلیس آپ جو بھی گھر بنوارے ہیں یا جو گھر خود بناتے ہیں یا آپ لوگوں میں کوئی ایسا ہے یا آپ لوگوں میں کوئی ایسا انسان ایسی طبیعت کا ہے ایسے سوچیں رکھتا ہیں کہ ایسے لوگوں کو اگنور کر دیں یہ اس طرح سے تو پلیس ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو خیال کیا کریں کیوں کیونکہ اچھی بات جو ہوتی ہے وہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو چاہے اپنا ہو سے کوئی بھی ہو اس سے سیکھی جائے اس پہ عمل کیا جائے اچھا انسان وہ ہی ہے جو اچھی باتوں کو بتاتا جائے سب کو اور اس سے بھی اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو کسی کی بات اچھی بات پر عمل کر جائے تو سو پلیس اس لئے اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہو تو پلیس آپ ان پہ اس بات پہ ایک بھی چھوٹی سی بات پہ عمل کر لیے گا تو اس میں بہت ایسی باتیں ہیں سبس میں نہیں کر سکتے تو ایک کسی تو بات پہ کر سکتے ہیں تو ان سو عمل کیجئے گا تو کیونکہ اگر میری بات اس بات پہ آج میں نے یہ چیز دیکھ مجھے بہت تکلیف ہوئی تو اس لیے میں نے یہ بات آپ سے شیئر کی تو اگر آپ اس بات پہ عمل کرتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگیا je بات میں بہت اہم صدقہ چاریہ بنے گیا اور اگر آپ کے بات پہ کوئی کرے گا تو یہ تو یہ آپ کے لیے ہوگی تو اس لیے کوشش کیجئے گا تب اس میں مجھے بتائی گا آپ کو یہ بات کیسے لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک لئے اللہ